کہ جن کا کام عدالت میں انصاف کرنا تھا اور جن کا کام قانون کی اکمرانی کیلئے مجلموں کو پکڑنا تھا جن کا کام آپ کی ہماری خواتین بچوں کا تحفظ کرنا تھا وہ بیڑیے بن گئے وہ خلفار جانور بن گئے یہ لئے آئین پاکستان سب سے عمل ہے اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ صرف اور صرف ہم ظلم و ستم کے بھی شکار ہیں پچیس ہمارے ورکر شہید ہوئے چار ہمارے ورکر امری طور پر معذود ہو گئے ہزاروں ابھی بھی جینوں میں نظر بند ہیں اور ابھی بھی یہ ہمیں میڈیا میں بتا رہے ہیں کہ جن نو مئی کے یہ دشتگرد کونسی نو مئی اور کونسی دشتگرد دشتگردی تو آپ نے کی ہیں عوام کے خلاف آپ نے کی ہیں دشتگردی قانون کے ساتھ آپ نے دشتگردی کی ہیں رول افلا کے ساتھ بار بار کہتا ہوں کہ یہ خوف جو ہیں یہ انسان کی ذہن کی قیفیت ہے کیا ہو جائے گا دس سال بعد مرنا ہے دس سال پہلے مر جاتے ہیں کسی کاف کے لئے کمس کرما مارے اخلاف تو یہ کہیں گے نا فخر کے ساتھ کہ میرا دادا یا میرا باپ جو ہیں وہ ملک کے کسی کاف کی لئے مر آئے ہیں کان بیٹا ہے 71 سال گئے رہے ہیں آج اس کی آج وہ شخص جس نے ساری زندگی اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ چاہے گیم میں ہو چاہے سماجی خدمات میں ہو چاہے گورننس میں ہو پاکستانیوں کی خدمت کی اگر آج بھی کوئی بھی پاکستانی اپنے دل کے اندر جانت لے کہ کیا اس کو عمران خان کے علاوہ کسی اور کی شویر حضراتی ہیں جو پاکستان کو اٹھا سکتا ہے ڈیر سال آپ کی ریزر سروائیول کے ریزر نہیں ہے ڈیر سال بات کیا کریں گے کیا نیٹو کی مدد کو آئی گی آپ کی معیشت جو ہیں وہ دڑان سے گل چکی ہے آپ کا روپے فلکچویٹ کرتا ہے اتنی تیزی کے ساتھ جتنا سٹاک ایکسین فلکچویٹ نہیں کرتا ہے پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی تعلیخ میں ایک ایسے تعلیخی دور سے گزر رہی ہے کہ ایسا دور محضب معاشروں میں کسی ملک میں کسی پارٹی پر نہیں آیا ہے کل مجھ سے کسی نے پوچھا کہ جی کیا امیدیں بابستہ ہیں میں نے کہا یہی امید ہیں جو ہمیں پوش کر رہا ہے جو ہمیں تحریک دے رہا ہے جو ہماری دیو محرک ثابت ہو رہا ہے ورنہ امید نہ ہو تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمارے سامنے بھی گھٹی ہیں اور بیچے بھی کائی ہے میں آپ کو بتا کروں یہ جو آج خان صاحب نظر بند ہیں یہ کوئی کیسز کے خاتے میں نہیں ہے کوئی قانونی جنگ نہیں ہے کیسز ان کے تمام کیسز آپ سب یہاں فیٹرنٹ سے تعلق رکھتے ہیں ان کے کیسز کی اوقات ہی کچھ نہیں ہے کیا سائفر اور کیا توشہ خانہ اور کیا نو مئی کے واقعات یہ کیسز یہ قریفتاریاں یہ پریس کانفرنسز یہ اٹھایا جانا یہ گھروں میں گسنا یہ تین ایپیو یہ افائیار در افائیار یہ مر میں جو تبائف الملوکی ہیں اس سب کا محرک اس سب کا ان تمام کی وجہ سیاسی ہے اور یہ وجہ شروع ہوتی ہے خان صاحب کے دورے روس سے جب وہ رشا جاتا ہے جس کے بعد نیٹو کے حکمران ریسائد کرتے ہیں کہ ہم نے عبرت کا نشانہ بنانا ہے پاکستانیوں کو کہ ان کی جورت کیونکر ہوئی کہ وہ اپنے تین یہ فیصلہ کر سکے کہ ہم نے روبیل میں پیٹرول خریدنا ہے ہم نے پیٹرول ڈائر کو لاک مارنی ہیں ہم نے فارن پالیسی کی سطح پہ اپنی آزادی کی آواز گلند کرنی ہے پھر سائفر ہاتا ہے اور سائفر ہاتا ہے باجوا کے لیے جناب حکومت کو چلتا کر لیں اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کئی سے ایم کیو ایم کئی سے باپ کئی سے آزاد وہی جو سالوں کی ڈی آئی کے ساتھی تھے وہ اکٹے ہوتے ہیں اور اشانک شباز شریف کو جو ہیں وزیرا عظم داتے ہیں یہ عوام گاس نہیں کہتی ہے کہ ان دو جمہتوں کو چار جو ہیں کنکلول نہ کر سکے کیلالات میں جب ابھی ڈیڑھ سال رہی گیا تھا آپ نے ایک منتخب حکومت کو امریکی سادش کے دہت فارغ کر دیا اور خان کا کسور یہ ہیں کہ انہوں نے اس سادش کا پردہ فاش کیا عوام کو بتایا کہ جی یہ آپ کی سابرنٹی ہے آپ کی قومی ہنیت ہے یہ آپ کی سلامتی اور آپ کی بہدانیت اور آپ کی قومی شناخ کی اوقات ہیں کہ امریکن ایک خط میں لکھے کہتے ہیں کہ ہمیں اب یہ حکومت درکار نہیں ہے اور پھر اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جو ہیں اٹھتی ہیں اور یہ سارے سیاسی بونوں کو اکٹا کر کے پاکستان سے جمہوریت کا جنازہ پاکستان سے قانون کی اکمرانی کا جنازہ اور پاکستان سے سپریمیسی آف کانسپیٹیوشن کا جنازہ نکال دیتے ہیں وہ دن جب سائفر آیا اور آج کا دن پلوں کے اندر سے اتنا پانی بیٹھیا آپ نے دیکھا کہ جن کا کام عدالت میں انصاف کرنا تھا اور جن کا کام قانون کی اکمرانی کیلئے مجرموں کو پکڑنا تھا جن کا کام آپ کی ہماری خواتین بچوں کا تحفظ کرنا تھا وہ بیڑیے بن گئے وہ خنفار جانور بن گئے انہوں نے ایک ایک کر کے پاکستان تحریک انصاف کو ملک بر میں ویچ ہنڈ کیا لوگوں کے گروں میں گسنا ان کیلئے روٹین بن گئی خیبر پختن خانے سے صوبے میں ہم نے دیکھا کہ بچوں اور چادر چاہدے باری کا تقدس بڑی ہی بربریت اور شیطانیت کے ساتھ پامال کیا گیا اور یہ سب لوگ کئی پر تحریکی حصے کام پارٹی کو جنم دے رہے ہیں اور کئی کی پی میں پاکستان تحریک انصاف پارٹ ریلیمنٹیوی انس کو ایک ایک کر کے ہمارے لیڈرز ہمارے ورکر اٹھائے گئے ان کو بتایا گیا ان کو ان پہ ترشدد کیا گیا ان کے خاندان والوں کے ذریعے ان کو بلک میل کیا گیا اور یہ سارے لوگ یہ نیتہ ایک اسکیپلشمنٹ کے ساتھ لڑائی تھی پولیس افائیویے اندالتیں سب ان کے سہولتکار بن گئے نتیجہ کیا نکلا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جو آپ اور ہم نے یہی نیفرم پینا ہوا ہے اور جو جس رول افلاق کی سالمیت اور رفاق ہم نے حل پٹایا ہوا ہے اس کا جنادہ ایسی شان سے نکلا کہ کہیں آپ کو عباد فاروق کے بیٹے کی چیخیں نظر آتی ہے کہیں آپ کو کل کے عثمان ڈار کی پریس کانفرنس نظر آتی ہے آزم خان کو بریفتار کرکی تینی تیس دن غیر قانونی حراست اور اقوائی کی کے بعد مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تاکہ خان کے خلاف شہادت پیدا کی جا سکی عثمان ڈار پچیس دن کے بعد مندریام پہ آتے ہیں اور میں کس کس کا ذکر نہ کروں کیا ریاست اور حکومت کسی معلوم معاشرے میں یہ سوچ بھی سکتی ہیں کہ اپنے عوام کے ساتھ اس طرح کریں اور کیا ہم و کنا کبھی سوچ بھی سکتے تھے کہ ہماری عدالت ہے ہمارا نظام عدل اور ہمارا نظام انصاف یہ اتنے ہی کمزور کنکریوں پہ بنا تھا اتنا ہی یہ دڑام سے گرے گا اور اتنے شان سے اس کا انہدام ہوگا کہ کیپی میں ہو پنجاب میں ہو یا اسلام آباد میں ہو عدالت رہا کرتی گئی وہ پکڑتے گئے عدالت رہا کرتی گئی وہ پکڑتے گئے اور پھر انہوں نے کہا جی ہم آپ کے حکامات وجودی کے نوپے رکھتے ہیں پھر عدالتوں کے حکامات کی بے توقیریہ ہوئی سپریم کورٹ نے چودہ مئی کو الیکشن کرانے کا اعلان کیا نتیجہ کیا نکلا نہ کہ صرف حکومت نے بڑے ہی بے شرمی کے ساتھ اس فیصلے پہ عمل درامت کرانے سے انکار کیا بلکہ وزاراتی ٹیم میڈیا ابھی بھی نواز شریف جو ایک باگا ہوا مجھے میں اشتہالی ہے لندن سے پیغام دیتا ہے کہ میں نے آکے احتساب کرنا ہے باجوا کا فیض کا باندیال صاحب کا جنرل اپنا جسرس ایجال الہسل صاحب کا جو سٹین جاج ہیں ہمارے سپریم کورٹ کے یعنی کہ جب آپ کا قانون اور آپ کے قانون کی اکمرانی اور میجسٹی اف جسٹس اتنی کنزور ہو جائے کہ ایک بگوڑا جو ہیں لندن میں بیٹھ کے آپ کے نظام عدل اور آپ کے نظام حکومت کو اس طرح کم کیا دے کہ جی میں آپ کے اور شباز شریف آگے سے کہتا ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ انتقام نہیں لے گا انتقام سے پہلے آپ نے ہماری عالت کیا کر دی ہے یہ آج جو فستائیت ہے یہ صرف اور صرف کسی ایک پارٹی یا گروپ یا اسٹیوشمنٹ کا کام نہیں ہے وہ تمام سیاسی پارٹیاں جو پاکستانیوں کی اس حالت ازار پہ ہنس رہی انسانی حقوق کی تنظیمیں جنہوں نے اس پورے ڈیڑھ سال میں کبھی بھی مظلوموں کی آواز نہیں اٹھائی وہ تمام لوگ اس جرم میں اتنی ہی ذمہ دار ہیں جتنے اس کے کرنے والے سیچو سے لے کر آئی کی تک ماجسٹیر سے لے کر کمیشنر تک اور سیول جج سے لے کر سپریم کورٹ آف پاکستان تک آپ سب دیکھ رہے ہیں عدالت کی نظام جو ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ میں نے جج سائیبان کی آنگوں میں کتنا خوف دیتا ہے میں نے ان کی کتنی لاچارگی اور مجبوری دیکھی ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں سائیفر کیس پہ خان کے ٹرائل اٹک جیل میں شروع ہوئے ابول حسنات القرنیم کی تکرر ہوئی سپیشل لائیا گیا تو شاہ خان کیس کے ٹرائل آپ پوری ٹوم کے سامنے ہیں کس انداز سے کس صورت کے ساتھ اور چاب دست گی کے ساتھ جج صاحب نے کنکلوڈ کیا جب سائفر کا کیس آتا ہے میں نے چیلنج کیا یہ جیل میں ٹرائل نہیں ہو سکتے ہیں فیر نیس آٹیکل ٹین اے کے منافی ہے اور تین سو باؤن کے منافی ہیں سی آگ پی سی اور سیکشن نائن سی آگ پی سی کے منافی ہیں اور منیسٹری اف لا این جسٹس کوئی گورنمنٹ نہیں ہے کہ اس کے نو سی کو کنسٹرو کیا جائے کہ یہ کسی اکرومت کا حکم نامہ ہے یہ کیس لیٹر گیا آئی کوٹ میں سماعت ہوئی سرکار کی طرف سے وقرہ نے آکے باس کی نہ ہم اس فیمیلر پچیس دن سے وہ حکم ریزر ہیں اور حکم نہیں سنایے جا رہا آئے اور ٹرائل جیل میں تیزی سے گڑھ لے سے شروع ہو ہے یہ کوئی قانون کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ وہ ٹرائل جج اتنی دلیری دکھائے گا کہ اس کو علم ہے کہ آئی کوٹ نے اس پر فیصلہ کرنا ہے جج منٹ ریزار ہیں دو تاریخ جناب یالی چار کو ہیرنگ ہو جاتی ہے جیل آجاتے ہیں وہاں عمران خان اور شام ایمود قریشی کو بیٹنے کے لیے پرسی تک فرام نہیں کی گئی پھر ٹرائل کس طرح ہوتے ہیں ٹرائل تو میرا پلائن میرے ساتھ ہوگا وہ مجھے انسٹرکشن دیتا جائے گا اور میں ٹرائل کروں گا وقلہ کی خان تک کوئی رسائل نہیں اس وقت ان کو یہ ٹرائل کہہ رہے ہیں یہ نظامی انصاف ہیں یہ کوئی قانون ہے یہ تو پہلے مثالیں ہوتی تھی کہ یہ جنگل کا قانون ہے آپ یقین آنے والے دور میں مثال یہ دی جائے گی کہ کیا پاکستان کا قانون ہے اس جنگل سے ہی گزرا یہ جو جنگ ہے بنیادی طور پر یہ وقت آکے کندوں پہ ہے معاشرے میں استاد طالب علم سنتکار دکاندار یا مزدور اس کو یہ علم نہیں ہے کہ قانون نے اور آئی نے عوام پاکستان کو کیا حضوک دی ہے ان کو یہ علم نہیں ہے کہ اگر آج عوام نے اور پاکستان کے لوگوں نے اس جبر کے آگے گھوٹ نے ٹھیک دیئے تو سب بھول جائیں کہ کبھی بھی پاکستان میں حلا فلا کا سورج تلو ہوگا ان لوگوں کو کون واپس اپنی جگہ پہ لے جائے گا یہ پولیس کو یہ اداروں کو یہ ڈیوٹی آج پاکستان بر کے وقلہ نے اس چیز کا احساس نہیں کیا کہ آج کا یہ کلوار جو رول افلا کے ساتھ ہو رہا ہے یہ آپ وکیلوں کے اہد کے ساتھ وقلہ کے اس پیشے کے ساتھ وقلہ کی روزگار کے ساتھ کر رہے ہیں ہمارے سامنے ہمارا اتیار جو ہے وہ والے کمپرومائز ہیں سرینڈر ہیں تو آپ کا اشتیار کہاں پہ کیا کس بلبوتے پہ آپ کہیں گے کہ میں مظلوم کو انصاف دوں گا ابھی تک کتنے مظلوم کو انصاف دے سکے جس کو بھی پکڑا جاتا تھا ڈرہ اور خوف کی قیفیت کو برقرار رٹنے کی لئے ضروری تھا کہ کوئی چھوٹ نہ پائے تاکہ ابرت کا نشان ہو اور یہ دہشت غبو کی ذہن میں بیڑی رہے کہ جناب کوئی چڑھائی نہیں سکتا ہے اور آپ نے نیک علی محمد خان کے ساتھ کیا ہوا اللہ بلا کریں ان جائج صاحبان کا جنہوں نے اس کو انشور کیا کہ عدالت کی عکم پہ عمل درامت بھی ہوتی نئے کی جس صاحب آئے ہیں ہماری نی جی وابسہ ہیں انہوں نے اس دن لائی ٹرانس میشن میں کہا کہ میرے لئے آئین پاکستان سب سے عمل ہے اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ صرف اور صرف ہم ظلم و ستم کے بھی شکار ہیں پچیس ہمارے ورکر شہید ہوئے ایک چار ہمارے ورکر کمری طور پر معذود ہو گئے ہزار ابھی بھی جینوں میں نظر بند ہیں اور ابھی بھی یہ ہمیں میڈیا میں بتا رہے ہیں کہ جن نو مئی کے یہ دشتگرد کون تھی نو مئی اور کون سے دشتگرد دشتگردی تو آپ نے کی ہیں عوام کے خلاف آپ نے کی ہیں دشتگردی قانون کے ساتھ آپ نے دشتگردی کی رول افلا کے ساتھ لہذا وقالہ حضرات کو میں یہ گزارش کر دوں یہ مک چلا جائے گا دیکھیں میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ خوف جو ہیں یہ انسان کی ذہن کی ہمارے اخلاف تو یہ کہیں گے نا فخر کے ساتھ کہ میرا دادا یا میرا باک جو ہیں وہ ملک کسی کاف کی بھی ہمارا ہے آنے والے بچوں کو ہماری اپنی مستقبل کو اپنی جنریشن کو صاف سترہ گناہوں سے لا قانونیت سے اور طوائف الملوکی سے پاک پاکستان کس نے دینا ہے اس کی لیے قربانی تو دینی ہے اگر مجھ میں فیار ہوتا ہے مجھے اگوا کیا جاتا ہے مجھے مارا جاتا ہے مجھے گولی لگتی ہے تو یہ سانج جتانہ تو نہیں ہے نا کیونکہ اس مل کو ہم نے بھی کچھ دینا ہے ان بچوں کو محمی بھی کچھ دینا ہے یہ وہ وقت ہے اور یہ وقت پھر کبھی نہیں آئے گا آج جو کڑے ہیں جو ڈڑے ہیں محاص پہ تاریخ ان کو عظمت کے ساتھ وقار کے ساتھ رسپیکٹ کے ساتھ یاد کرے گی اور جو لوگ کونوں قدروں میں چپ رہے ہیں اور جو لوگ اپنے اس وردی کی رسپیکٹ پہ کمپرمائز ہیں جو لوگ اپنے علم پہ کمپرمائز ہیں جو جان پول کر پاکستان کی نہیں کرے ہو رہے ہیں پاکستان کی سالمیت اور پاکستان میں لفظہ کی نہیں کرے ہو رہے ہیں یاد رکھیں یہ سازار آپ کو تو ملے گی آپ کی نسل کو بھی ملے گی پھر کسی کی جورت نہیں ہوگی خان بیٹا ہے 71 سال گی آج اس کی آج وہ شخص جس نے ساری زندگی اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ چاہے گیم میں ہو چاہے سماجی خدمات میں ہو چاہے گورننس میں ہو پاکستانیوں کی خدمت کی اگر آج بھی کوئی پاکستانی اپنے دل کے اندر جانت لے کہ کیا اس کو عمران خان کے علاوہ کسی اور کی شویر ادراتی ہیں جو پاکستان کو اٹھا سکتا ہے ڈیر سال آپ کی ریزر سروائیول کے ریزر نہیں ہے ڈیر سال بات کیا کریں گے کیا نیٹو آئی گی آپ کی معیشت جو ہیں وہ دڑام سے دل چکی ہے آپ کا روپے فلکچویٹ کرتا ہے اتنی تیزی کے ساتھ جتنا سٹاک ایک سین فلکچویٹ نہیں کرتا ہے میں اپنی تقریر اس پہ ختم کرتا ہوں یہ بگ جو ہے اس کو اس کی اس 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 کو سمجھے یا تو آپ نے ڈر جانا ہے جس طرح کے بہت سارے ڈر گئے ہیں اور یا ایک دفعہ خوف خدا کی قسم نزدی بھی نہیں پڑھ کی دیکھیں سب سے بڑی قربانی کیا ہوتی ہے سب سے بڑی قربانی یہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ اپنی قربانی کیلئے تیار ہو جائے کہ مجھ مار دیں گے آج کچھ بھی اور جب آتیس چیز پہ تیار ہوتے ہیں اور کسی نے تو تیار ہونا ہے کسی نے تو اٹھنا ہے اور پھر آپ کے اور ہمارے رقوں میں تو نادرشاہ شیرشاہ اور کس لوگی اور کس کس کا مینہ بنا او آپ کے اصلاف نے تو اندوستان پہ اقومت کی یہ وقت ہے اٹھنے نہیں اٹھو گے خدا کی قسم آج بھی پاکستان کے قسمات میں شہروں میں لوگ اس ڈر کو شکست دیں اور اٹھ کڑے ہو جائیں نہ سائفر رہے گا اور نہ تو شخانہ رہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر آزادی ترا باق بھی دے گا آزادی باق کی دعا سے آزادی ہم لے رہے آزادی ترا باق دی خان زندہ ہے اکلا زندہ ہے اکلا زندہ ہے قانون کی خاطر زندہ ہے مضلور کی خاطر زندہ ہے مضلور کی خاطر زندہ ہے اکلا زندہ ہے اکلا اس دیس کی خاطر زندہ ہے اکلا ہم نہیں مانتے ظلم کے ثابتے زندہ ہے اکلا تو کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ ظلم سینہ بھی تو ظالم کی حمایت کہہ رہا خامشی بھی تو ہوئی پشت پناہی کی طرح پشت بنائی کرنی ہیں وکلا تو کبھی پشت پناہ نہیں بنے ہیں جابر کے اور ظالم کے اگر آج کے دور میں بھی وکلا نہ اٹھے یاد رکھیں ہر ایک وقیل جو اس دور کا ہے ہم نہیں ہوں گے زندہ نہیں ہوں گے کسی نے سال بعد مرنا ہے یا دس سال کیونکہ عمر کے اب تیسی سے میں ہے اور پھر اس ملک میں آپ یقین کریں میں حلفا کہتا ہوں کہ یہ ملک تو میرے لیے دوزخ بنا ہوا ہے کچھ بھی تو نہیں ہے نا اس میں نہ جان کی سیکیورٹی ہے نہ اولاد کا تحفظ ہے نہ مان کا اور پھر خیبر پکتنخان میں تو آپ اور ہم بیس بائیس سالوں سے بگت رہے ہیں کیا چھوڑ دیاں ہمارے پاس لاشیں اٹھانا جنازیں اٹھانا کوئی ایک ایسا گھر بھی نہیں ہے جو اس گھر بھی سے گلواستہ یا گلاواستہ ایمپیکٹ نہ ہوا ہو تو زندگی میں حملے کیا رہے گئے کاروبار ہمارے بیٹھ چکے ہیں ترقی ہماری کوئی نہیں ہیں اور لوگ ہمیں چوکیدار کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں آج پھر شورش اور یلغار کر رہی ہے آپ کے ایجنسیز میں لہٰذا میں شارٹ میں کہہ دوں یا اس دوزخ میں جینے سے تو مرنا بہتر ہے کیونکہ زیادہ سے زیادہ اگر اللہ ہمیں پرنڈیم کرتا ہے حل میں تو وہ دوزخیز دوزخ سے تو زیادہ بری نہیں ہوگی جس میں ہم سے جی رہے ہیں یا تو اس دوزخ کو ہم نے اپنی ہمت سے ہاؤسلے سے تبدیل کرنا ہے دیکھیں ہم اپنی لیے نہ سوچیں اپنے بچوں کی لیے سوچیں ہماری زندگی تو گزر گئے ان کو اس زندگی میں اس ملک میں اس طریقے سے کبھی بم تماکے ہیں کبھی ڈیفارٹ کے سرحانے پہ ہیں کبھی دریفتاریاں ہیں اور کبھی کیا اور کبھی کیا فیصلہ آپ کا ہے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو مجھے پیش ہونا ہے اپشار میں ایک کورٹ میں اور میں کائی صاحب سے اجازت لے چکا ہوں مجھے اجازت دیں گے میں آپ کی اس سماعت بیٹھنے کا تقریب سننے کا مشکور ہوں اور انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر حاضر ہوتے رہیں گے اور اللہ کرے کہ میری باتیں آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائیں سمجھ آ جائیں وقت صرف اتنا ہے کہ ہم نے خوف اور شکست دینی ہے Thank you so much